بسم اللہ الرحمن الرحیم انتظار کی گھڑیاں بلکل ختم ہو گئی ہیں میں آپ کو بتانا صرف یہ جاتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کے اوپر دباؤ یہ تھا کہ استحقام پاکستان پارٹی کو جوائن کیا جائے اب استحقام پاکستان پارٹی جو ہے اس کے اپنے مسائل ہیں کہ ان کے اندر اس طرح سے چیزیں ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیری جو ان کا خیال تھا کہ جناب جاگیر خان ترین کچھ اور بات کر رہے ہیں علیم خان کچھ اور بات کر رہے ہیں اب یہ تو معاملہ ہو گیا پنجاب کا ایک اور معاملہ بھی ہے میں آپ کو خبر دیتا ہوں رفت اور اکزائی جو ہیں انہوں نے آپ سے تھوڑے دیر پہلے بتایا ہے کہ ہنگو سے دو مرتبہ منتخب ہونے والے تحریک انصاف کے سابق رکنے سوائی اسمدی شاہ فیصل خان کو آج ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا شاہ فیصل گزشتہ کئی ہفتوں سے رو پوشتے انہیں کہا جا رہا تھا کہ وہ پرویس خٹک کے ساتھ شامل ہو جائیں لیکن وہ عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے شاہ فیصل کی والدہ بیمار ہیں آج وصب ان کو ملنے کے لیے جب گھر آئے تو ان کے گھر پہ چھاپا مار کے ان کو گرفتار کر لیا گیا اب آپ جانتے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ خیبر پختونخواہ کے اندر تحریک انصاف سے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ چھوڑ کے آکے پرویس خٹک کو جوائن کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کے اندر تو اس دیکھا میں پاکستان پارٹی ہے اور خیبر پختونخواہ کے اندر پرویس خٹک ہیں تو یہ اب لگتا یہ ہے کہ تحریک انصاف کو نیشنل لیبل کے اوپر نہیں ہے تو تحریک انصاف کو دو سبائی سطوہات کے اوپر توڑا جا رہا ہے اب اس بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ جناب پھر پرویس خٹک کیا کرنے جا رہے ہیں پرویس خٹک کے متعلق آج بہت ساری خبریں ہیں کہ آج ممکنہ طور پر وہ ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جس پریس کانفرنس کے اندر وہ اپنی نئی پارٹی کا اعلان کریں گے ہم نیوز کے مطابق انہوں نے پارٹی کا نام جو ہم نیوز کا دعویٰ ہے ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے نام سے وہ نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں اور جھنڈے کا انتخاب بھی کر لیا گیا ہے اور وہی جھنڈا ہے جو پاکستان تحریک انصاف سے ملتا جلتا یعنی سبز اور سفید رنگ کے اوپر مشتمل یہ جھنڈا ہوگا اور مقصد وہی ہے کہ پہلے بتایا گیا تھا کہ جناب وہ نون لیگ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں پھر بہت سارے ہلکے کہہ رہے ہیں کہ ایمن پرویس خٹک کو نون لیگ جوائن کرنے سے روکا گیا ہے تو اس کا مطلب بہت واضح ہے کہ نون لیگ کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے دعوے کیے جا رہے ہیں وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں اب تو پرویس خٹک جو ہیں کیا آج نئی پارٹی کے حوالے سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نیوز کہہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز ہیں یہ جھنڈے کا انتخاب کر لیا ہے تو آج جو سب سے زیادہ تصدیقی بات کی وہ پرویس خٹک کے بھتیجے عمران خٹک نے کی ہے اور ان کے مطابق وہ انہوں نے آج اردو انڈیپنڈنٹ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنے سیاسی مستقبل اور پی ٹی آئی کے ساتھ اپنے تعلق پر آج خاموشی توڑ سکتے ہیں اور خاموشی توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان کر سکتے ہیں تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پرویس خٹک آج اپنی باقاعدہ نئی سیاسی جماعت کا غالب امکان یہ ہے کہ اعلان کرنے جا رہے ہیں لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کیا وہ عمران خان کے خلاف جائیں گے کیا وہ عمران خان کے خلاف بہت سارے لوگ میں آپ کو ایک بات بتاؤں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے پرویس خٹک اب بھی جن لوگوں سے مشاورت کر رہے ہیں وہ عمران خان کا ووٹ لینا چاہتے ہیں وہ عمران خان کے خلاف نہیں جائیں گے پھر کسی ایک جنرلسٹ کا دعویٰ یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عمران خان اپنی پارٹی بچانے کے لیے ہی پرویس خٹک کو میدان میں اتارا ہے اب ایسے میں جب تحریک انصاف کا سانس دینا بھی مشکل ہے اور ان کے لیے اتنے حالات مشکل ہیں تو انہوں نے پرویس خٹک جیسے لوگوں کا کہا کہ آپ پارٹی کے جو بکھرنے والے لوگ ہیں بجائے سے کہیں اور جائیں وہ کم از کم اپنے پاس رہیں تو اس کے بعد ان کو سبھالا جا سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے جب اس قسم کی ہیپننگز ہوتی ہیں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر بہت زیرہ کنسپائریسیز ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگ اس قسم کی سپیکولیشنز کرتے رہتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اس کے پیچھے بھی فلاہ ہے اس کے پیچھے بھی فلاہ ہے لیکن آج کی پریس کانفرنس ہے ذرا موثر انداز میں کہ وہ وہاں پہ بیانیاں کیا اپناتے ہیں کیا وہ عمران خان کی بیشنگ کرتے ہیں کیونکہ نو مئی کے واقعات کی وہ مضمت کر چکے ہیں انہوں نے ایک ڈیڑھ منٹ کی جو پریس کانفرنس کی تھی لیکن اب اگر نئی پارٹی لانچ کرنے کے موقع کے اوپر جس طرح سے استقام پاکستان پارٹی آئی اس کا ساری مخالفت ہی عمران خان کی ہے اور وہ گورنمنٹ کی الائی پارٹی ہے گورنمنٹ کے اندر ان کے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم وزارتیں نہیں چھوڑیں گے کہ نیگٹیو ایمپیکٹ جائے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا مارکیٹ کے اندر لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ استقام پاکستان پارٹی آئی ہے تو استقام پاکستان پارٹی جو ہے وہ کون ہے یا ان کا کیا حساب کتاب ہے لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ بڑا ضروری ہوگا کہ پرویس خٹ ایک لائن کیا لیتے ہیں وہ بات کیا کرتے ہیں تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آگے چلتے ہیں غلام سرور خان بھی پاکستان تحریک انصاف کے تھے انہوں نے بھی تحریک انصاف کو چھوڑا تو ان کے متعلق آیا جی وہ بلکل مسلم لیگ نون میں آنے کے لیے تیار ہے مسلم لیگ نون کرتی کیا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی چھوڑتا ہے تو وہ خبریں چلواتے ہیں جی وہ فلاں بھی تحریک انصاف کا چھوڑا ہوا نون لیگ میں آنے کی کوشش کر رہا ہے رابطہ کر رہا ہے جس سے تاثر یہ دیا جاتا ہے یہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ مسلم لیگ نون پاپولر ہے اور لوگ آنا چاہتے ہیں ایسا ہے نہیں جس پہ غلام سرور خان نے بھی آج کہا ہے کہ ان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ ہلکے کی عوام کی مشاورت سے تیہ ہوگا ابھی انہوں نے کسی پارٹی میں جانے کا فیصلہ نہیں کیا اب میں عمران خان کے تگڑے کھلاڑے کی آپ کو بات بتا رہا چاہتا ہوں کہ چودری پرویس الہی کو مختلف کیسز کے اندر جب زمانت مل گئی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب تک وہ تحریک انصاف چھوڑنے کی پریس کانفرنس نہیں کرے گے ان کی رہائی ممکن نہیں ہے اب رات کو ڈی سی لہور رافیہ حیدر جس کو موسن نکمی نے لگایا ہے انہوں نے ایک نوٹیفیکشن جاری کیا اور یہ نوٹیفیکشن تھری ایم پیو کے تحت ہے جس کے تحت ان کو ایک مہینے کے لیے تیس دن کے لیے نظر بند کر دیا گیا اس میں مختلف کیسز کا حوالہ دیا گیا ہے تین ایف ای آرز ہیں اور ایک گل برگ مارکیٹ تھانے کی ہے قلعہ گوجر سنگ کی ہے اور پھر تیسری بھی قلعہ گوجر سنگ کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پولیس کے درخواست کے اوپر پولیس کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کے لیول کے اوپر اس بات کو ریالائز کیا ہے کہ اگر چودری پرویس الہی کو رہا کیا گیا تو وہ امن میں خطرے کا باعث بن سکتے ہیں کیا ہی کہنے یعنی چودری پرویس الہی کی رہائی خطرے کا امن کے لیے لیکن فی اللہ اب سے دھوڑ دیر پہلے خبر ہی آئی ہے کہ انہوں نے اپنی جو 3 ایم پیو کے تحت گرفتاری ہے اس کو باقاعدہ عدالت میں عمر سعید راہ نے ان کی طرف سے چیلنج کر دیا ہے تو جہنگیری صاحب اس کیس کو سنیں گے اچھا اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جو شباز شریف قبینے والے معاملات ہیں اور انسار عباسی نے اس کی تصدیق کیے آج انسار عباسی نے ایک مضمون لکھا ہے جنگ اخبار کے اندر کہ نگران وزیراعظم کس کا ہوگا کیونکہ پہلے تو ہم خبریں یہی سن رہے تھے کہ نگران وزیراعظم کون ہوگا اب نگران وزیراعظم کس کا ہوگا یہ کس کا سے مراد ایک تو پی ڈی ایم ہے اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ ہے تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ دو ہی خبریں ہیں کہ نگران وزیراعظم کس سیاسی بیک گراؤنڈ والا ہو یا معیشت کے ماہر والا ہو اب ان کا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کا خیال یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کسی ایسی انتظامی اور سیاسی تجربہ رکھنے والے شخص کو لانا چاہتی ہے جو نوے اور ساٹھ روز کے اندر اندر الیکشنز کروا دے دوسری جارے مقتدر حلقوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ معاشی ماہر جس کا انتظامی امور اور اس قسم کا تجربہ ہو تاکہ وہ معیشت کے اوپر اور جو ایم ایف کے حوالے سے چیزیں ہیں اس کو ٹریک کے اوپر رکھ سکے اب اس ساری صورت حال کے اندر میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انصار عباسی صاحب کے مطابق جو نگران وزیراعظم کا انتخاب ہے وہ ظاہر ہے کہ اپوزشن لیٹر اور وزیراعظم کے درمیان ہونا ہے لیکن جرل آسم منیل اور شباز شریف کے درمیان انڈرسٹیننگ بہت زیادہ اچھی ہے تو نئے جو نگران وزیراعظم ہے اس کی تائیوناتی کے اندر جو ہیں مشاورت یا مشورہ جنرل آسم منیل کا ہوگا اور ان کے مشورے کے ساتھ ہی نگران وزیراعظم جو ہے اس کو تائیونات کیا جائے گا پھر میں نے آپ کو جو نگران وزیراعظم کے نام بتائے تھے تو انہوں نے بھی انصار عباسی نے بھی اپنے مضمون کے اندر آج رضا باکر کا نام لیا ہے کہ حفیظ شیخ مسلمی قنون کو شاید اتنے قابل قبول نہ ہوں لیکن رضا باکر ہو سکتے ہیں پھر انہوں نے تیک اور بھی نام دیا ہے کہ اس سب کے بیچ میں ہٹ کے اگر مسلمی قنون کو کڑوا گھوٹے اس قسم کا پینا پڑا تو مفتہ اسماعیل جو ہیں ان کا نام بھی نگران وزیراعظم کے لیے ہو سکتا ہے لیکن بارہل یہ بات تیشدہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر والا نگران وزیراعظم نہیں ہوگا اپنا بہت سا خیال لکھے گا خدا حافظ